السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو نوجوان آئرلینڈ جا رہے ہیں یا آئرلینڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے آئرلینڈ کا ایک نیا پروگرام آ گیا ہے اس پروگرام کے تحت آپ کو آئرلینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے گھر بھی ملے گا آپ کو پیسے بھی وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے ملیں گے آپ کو وہاں پہ شادی کا جو چانس ہے وہ بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ کو آئرلینڈ کے اندر جاب اور باقی ساری فیسیلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جائیں گی یہ ایک بہت ہی زبردست آفر آئرلینڈ نے بہت سارے ایشین کنٹریز کے لیے نکالی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور آل اوڈ دی ورڈ ان کا یہ پلان ہے کہ جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں ان سے ینگ سٹر کو کسی نہ کسی طرح آئرلینڈ کے اندر لائے جائے آئرلینڈ بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور یہ یوکے کا ہمسایہ بھی ہے یوکے کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں اور بہت خوبصورت ملک ہے ترقی آفتہ بھی ہے اچھا جو ہے ماحول ہے جوب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اور کافی خوبصورت ملک ہے تو آئرلینڈ نے ایک بہت ہی زبردست پروگرام نکالا ہے ریسنٹ ڈیز میں رورل ڈویٹمنٹ پروگرام ہے تو جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلایا جائے کیونکہ آئرلینڈ کے اندر جو مسئلہ بیسیکلی آ رہا ہے وہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آئرلینڈ میں آبادی کم ہوتی جاری ہے آپ کو پتا ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر جو فیملی سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور فیملی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ادھر لوگوں کی جو آگے نسلیں ہیں وہ نہیں بڑھ رہی ہیں اور نہ بڑھنے کی وجہ سے آبادی آئرلینڈ میں دن بہ دن کم ہوتی جاری ہے اور گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا جاری ہے کہ جتنے بھی لوگ رورل ایریاز میں اگریکلچر سے ان کا تعلق تھا ان لوگوں نے اگریکلچر کو چھوڑ کے شہروں کی طرف آنا شروع کر دی ہے اور شہروں کے اندر وہ آبادی بس رہتی ہے اور جو ان کے دہات ہیں وہ بلکل خالی ہو گئے ہیں اب ان کا پلان یہ ہے کہ ہم پاہر سے جتنے بھی ینگ نوجوان ہیں ان کو بلائیں اور وہ یہاں پہ شادیاں کریں یہاں کی جو آئرش گرلز ہیں آئرش لڑکیاں ہیں ان سے شادیاں کریں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایشین لوگ جو ہیں وہ فیملی سسٹم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارا ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے اور اس فیملی سسٹم کے اندر ہم پوری لائف گزارتے ہیں تو اس چیز کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں کیونکہ وہاں پہ ڈائیورس بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سارے مسئلے ہیں تو ان لوگوں نے یہ رولر ڈویلپنٹ پروگرام بیسیکلی ایشین کنٹریز کے لیے نکالا ہے اور ایشین کنٹریز سے تمام نوجوانوں کو انہوں نے یہ آفر دیا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں آپ کو ہم رہائش کے لیے شادی کے لیے سارے ان کنوں کے لیے ایٹی فور تھاؤزنڈ یورو دیں گے ایٹی فور تھاؤزنڈ یورو پاکستانی تقریباً دو کروڑ روپے بنتے ہیں دو کروڑ سے اوپر اوپر روپے بنتے ہیں اور یہ پیسے جو ہے یہ آپ کو آئرش گورنمنٹ اور جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں کی جو رولر ڈویلپنٹ کی ہیں آئرش بینک اور رولر ڈویلپنٹ کی انجنسیاں آپ کو دیں گی اس میں آپ کو وہاں کے جو پرانے بوسیدہ گھر ہیں جو خراب ہوئے ہیں ان کو آپ انہی پیسوں میں ڈویلپ کریں گے ان کو بنائیں گے اور وہاں کا جو رولر لیا ہے اس کو آپ ڈویلپ کریں گے اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو گھر بھی مل جائے گا آپ شادی بھی انہی پیسوں میں کر سکتے ہیں اور آپ کو جاب بھی ادھر جیسے ہی مل جائے گی تو پانچ سال کے بعد آپ کو اس پروررام کے تحت پرمنٹ پی آر وہاں پہ مل جائے گی اور آپ پرمنٹ ریزیڈٹ بن جائیں گے آئرلینڈ کی تو یہ ایک بہت اچھا پروررام ہے اس پروررام کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس پروررام کی تفصیل جانے اور اس پروررام کے لیے آپ کی ایڈوکیشن آپ کی سارے ڈیٹا جو ہے وہ آپ سے لیتے ہیں آپ نے وہ سارا ڈیٹا سمیٹ کرنا ہے اور ان کی جتنی سکورنگ کارڈ ہے وہ سکور جو ہے وہ آپ اگر کوالیفائی کر جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس پروررام کے تحت الیجیبل ہو جائیں گے اور آپ کو ویزا ٹکٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایزی لی اویلیبل ہوں گی اور آپ آئرلینڈ کے اندر ایک اچھی زندگی رولر ڈوائیٹمنٹ پروررام کے تحت گزار سکتے ہیں تو جو لوگ ابھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اورپ کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تو یہ ایک اچھا موقع ہے آپ سب کے لیے کہ آپ آئرلینڈ کے اس پروررام کے تحت اپلائے کریں یہ پروررام اٹلی کے اندر بھی ہے اور اٹلی میں بھی یہ مسئلہ ہے کیونکہ ادھر بھی جو دیہاتی ریاض ہیں وہاں پہ آبادی کم ہو رہی ہے اور لوگ سارے شہروں کی طرح مو ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ پروررام نکال ہے تو آئرلینڈ کا بہت زیادہ اچھا ہے اس میں پیسے بھی زیادہ ہیں اچھا مرو نام ہے تو اس کو آپ لازمی اپلائے کریں تو اگر کوئی آپ کو مدد چاہیے ہو تو میرے انسٹرگرام پر رابطہ کریں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آؤں گا تب تک کے لیے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ